اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے انزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا إليک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخصر له الدین ألا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے اے پیغمبر ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو اللہ کی عبادت کرو یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے دیکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبہ ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرہ ہے ہدایت نہیں دیتا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لصفا مما یخلق ما یشا سبحان نور واللہ الواحد القہار خلق السماوات والارض بالحق اگر اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا وہ پاک ہے وہی ہے اللہ جو اکیلہ ہے بڑا زبردست ہے اسی نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے سب ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے دیکھو وہی غالب ہے بخشنے والا ہے قلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیت ازواج يخلقكم في بطون ام هاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذَلِكُم اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكِ لَا اِلَىٰ اِلَّا هُوَ فَأَمَّا تُصْرَبُونَ اِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِيرٌ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ وَإِنْ تَشْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا عَزِرَتُوهُ عِذْرَ اُخْرَا ثم إِلَىٰ رَخْتِكُمْ نَرْجِرُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَدُونَ اِنْ لَهُ عَلِيمٌ بِبَادِهِ الْكُفُرُ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی نے تمہارے لیے چوپائوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے وہی تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح تین اندھیروں میں بناتا ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی بادشاہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں پھر تم کہاں بہکی جاتے ہو اگر ناشکری کروگے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا اور اگر شکر کروگے تو وہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ خُرُّهُ دَعَ رَبَهُ مُنِبًا إِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلِهِ مِنْ قَبْلِهِ وَجَعَلَ لِمَّلِهِ أَنَّ دَادَ لِيُقْضِلْنَ عَنْ سَبِّلِهِ قُلْتَ مَتْعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا مِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَامِ أَمْ مَنْ هُوَ قَالِتُ الْأَنَاءَ لَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْلَّمِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ قُلُمْ أَلْبَابًا اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے کہہ دو کہ اے کافرِ نعمت اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے پھر تو تو دو زخیوں میں ہوگا بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں قل يا عباد الذین آمنوا تقوا ربكم للذین احسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة انما يوفر الصابرون اجر بغیر حساب قل انی امنت ان اعمل اللہ مخلصا به الدین وامرت لان اكون اولا مسلمین قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظمین اے نبی میرا پیغام سنا دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرو جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے حساب ثواب ملے گا کہہ دو کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں فرمابردار بن جاؤں کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کی عذاب سے در لگتا ہے قل اللہ اعبد مخلصا لہو دینی فاعبد ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیهم يوم القیامة ألا ذلك هو الخسران بنبین لہو یا فضیم قلن من انہار ومن تحت اندولا ذلك يخرف اللہ بھی لعباده یا عباد فالتقون کہہ دو کہ میں اپنے دین کو شرک سے خالص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پرستش کرو کہہ دو کہ نقصان اٹھانے والے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا دیکھو یہی سراسر نقصان ہے ان کے اوپر آگ کے سائبان ہوں گے اور نیچے اسی کے فرش ہوں گے یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندوں مجھی سے ڈرتے رہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالَّذِينَ اجترموا الطاروتا اَنْ يَعْبُرُوهَا وَأَنَامُوا اِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِرُونَ أَحْسَنَهْ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ كُلُوا الْأَلْبَادِ أَفَمَنْ حَبْعُ عَلَيْهِ كَرِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَتُمْ نَنْقِذُ مَا وَنْفِ النَّارُ لَكِنِ الَّذِينَ اِتَقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ قُرَفٌ مِّنْ فَرْقِهَا قُرَفٌ مَّبِنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهُ نَا يَخْرِفُ اللَّهُ مِّعَادٍ اور جنہوں نے اس بات سے پرہیس کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر سب سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا ہو تو کیا تم اسے جو دوزت میں پڑا ہو نکال سکتے ہو لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالا خانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا الم تر ان اللہ انفر من السماء مانا فسلکه ينابی عفق الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانا ثم يهیج فتراه صرا ثم يدعا روح تامانا ان في ذلك مذکران حول الالهاب فمن شرح اللہ صدره للإسلام فهو على نور من ربه فغیل اللی قاسرت قلوب من نکر اللہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں پھر وہ تیار ہو جاتی ہے پس تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے پھر اسے چورا چورا کر دیتا ہے بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو سو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے پس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل اور سخت ہو رہی ہیں اور یہی لوگ سراسر گمراہی میں ہیں جن کے لیے کھول دیتا ہے جن کے لیے کھول دیتا ہے منہوں سے اگنے پر اینے پر اینے پر اینے پر اینے'... ایسا دل آنے پر اینے پر اینے میں جن کے لیے کھول ہی مینے کو سیکھنے پر روشنی پر اینے پر اینے پر اینے پر اینے پاروظک on یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں یہی اللہ کی ہدایت ہے وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں بھلا جو شک قیامت کے دن اپنے چہرے پر برے آزاد کو روکتا ہو کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے رہے تھے اب اس کے مزے چکھو کذب المذین من قبلهم فاتا هم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزی في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة اکبر لو كانوا نعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن بهم بمثل علهم يتذكرون قرآن عربيا ويرذیع وجل علهم يتذكرون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون وردلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثر رخ لا يعلمون اِنَّكَ مَلْدٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُنَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَانَةِ عِذَادَ رَبِّكِمْ تَخْتَصَوْا جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی تقزیب کی تھی تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے کاش یہ سمجھ رکھ دے اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں تاکہ وہ در مانیں اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں مختلف مزاج کے اور ایک آدمی پورے کا پورا ایک شخص کا غلام ہے بھلا دونوں کی حالت برابر ہے نہیں الحمدللہ مگر یہ اکثر لوگ نہیں جانتے اے پیغمبر تم بھی مرنے والے ہو اور یہ بھی مرنے والے ہیں پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے لمن اظہر من ان کذب عن اللہ وکذب بالصدق اذ جاءه أليس في جہنم متول لکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئے کهوات تقول لهم ما يشاءون رب ان مالک جزاؤن محسنین لیوکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عبلوا ویجلیہم اجروا بی احسن الذی كانت اعملون پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچی بات جب اس کے پاس پہنچ جائے تو اسے جھٹ لائے کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں وہ جو چاہیں گے ان کے لئے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے نیکو کاروں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے اليس اللہ بکاف عبدا ویخورفونک بالذین من دونه ومن يضلل اللہ فما له من هادا ومن يهد اللہ فما له من ضر اليس اللہ بعزیز من انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقلن اللہ قل افرأيتم من تدعون من دون الله ان ارادن يرواه بضر هل هن کاشفات ضره هل هن کاشفات ضره او ارادن برحمة هل هن منسکات رحمته قل حسبی اللہ قل حسبی اللہ علیہی اتوکل اتوکلون کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور اے نبی یہ تم کو ان لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یعنی غیر اللہ سے ڈراتے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتی ہیں یا اگر وہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں قل یا غور اعملوا على مكانتکم انہی عاقل فسوف تعلمون من يأتي في عذاب يخزیه ویحفت عليه عذاب طیم انا نزلنا عليك الكتاب للناس الحق فمن اهتدر فلنفسه انہی عاقل فانہی عاقل انہی عاقل علیها وما آتا لکھن بوکیل اللہ یتوارف الانفس حین موتها والتي لم تمت في منابها فیمسک التي تضا عليها الموت ویمسک لقرائها اجر اسمها انہی عاقل علیها انہی عاقل علیها اجر قبیل یا جہر قبول کہہ دو کہ اے قوم تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے تو جو شخص ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے پھر دن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفا قل اولو كانوا لا يمحقون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعة جميعا له ملک السماوات والارض ثم اليه توجبون وإذا ذکر اللہ وحده شمأزت ثورب الذین لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذکر الذین من دونه إذا هم يستخشونون قل اللہ مباطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادة أنت تحقن بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں تب بھی کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور جب ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھڑ جاتے ہیں اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراں خوش ہو جاتے ہیں کہو کہ اے اللہ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا وَلَوْ اَنَّ الَّذِينَ غَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا وَمِكْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُورِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَقُونُوا يَحْتَسِفُونَ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَقُونُوا يَحْتَسِفُونَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُهَا كَسَفُونَ وحاق بهم ما كان به يستهزکون ائذا نسل انسان خود عائنا ثم اذا خورنا نعمتا ثم قال انما اوتيتو على حلم بل هي فتنة بل هي فتنة ولكن اکثرهم لا يعلمان اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و مطا ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے رہائی پانے کے بدلے میں دے ڈالیں اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ عمر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا اور ان کے عمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہسی اڑاتے تھے وہ ان کو آگ گھیرے گا سو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم و دانش کے سبب ملی ہے نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے قد قال الذین من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سیئات ما كسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سيصیبهم سیئات ما كسبوا وما هم بمعجزین اولم یعلموا ان اللہ یحسن فزقل من یشاء ویقدر انہی ذلك لآیات القوم يؤمنون جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا آخر ان پر ان کی برائیوں کا وبال پڑ گیا اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر بھی ان کے برے عمال کا وبال انقریب پڑے گا اور وہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراغ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہیں رحیم وانیموا الى ربکم واسمون لهم واسمون لهم من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما اوزل اليكم من ربکم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتا من قبل ان يأتيكم عذاب بغتتا وانتما تشعرون ان تقول نفسيا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ان تقول نفسيا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین او تقول حین ترى العذاب او ان لی کرتا فأكون من المحسنین اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کیا ہے اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آواقے ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی اور اس سے پہلے کہ تم پر نہ کہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتائی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہسی ہی کرتا رہا یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرحزگاروں میں ہوتا یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں بلى قد جاءتك آیاتي فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرین ویوم القیامت ترى الذین کذبوا على اللہ رجوه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرین وینجی الله الذین اتقوا بالفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون ارشاد ہوگا کیوں نہیں میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تُو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تُو کافر بن گیا اور اے مخاطب جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے اور جو پرہزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراہ ہے اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں قل افغیر اللہ تأمونی اعرض ایوہا الجائلون ولقد اوحی ایلیک وإلى الذین من قبلك لئن اشرفت لیحبطن عملك لئن اشرفت لیحبطن عملك ولتن من من الخاسرین بل اللہ فعل رب من الشاكرین وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدِرِهِ وَالْأَرْعُ جَمِيعًا قَبْغَتُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّمَا وَالسَّمَا وَالْقُوِيَاتُمْ بِأَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا عَمَا يُشْرِفُونَ کہہ دو کہ اے نادانوں تو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں اور اے پیغمبر تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپتے ہوئے ہوں گے اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے بلند و برتر ہے سماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قیام ينظرون واشرخت الارض بنور ربها ومضع الكتاب وجیئ بهم من بندین والشغزاء وقضی بینوهم بالحق وهم لا يمنون وغفیت کل نفس ما عاملت وهو اعلم بما يفعلون اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراں سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور آمال کے کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور دوسرے گواہ حاضر کیا جائیں گے اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ فِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَارَ أَيَوْرِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَفْوَلُ تَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الْعَذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ الْمَرَى حَتَّى إِذَا جَاؤُوْا وَفُتِحَتْ حَقَّابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَلِقُرُوْا خَالِدِينَ اور کافر گروں گروں کر کے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے وہ کہیں گے کیوں نہیں لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا کہا جائے گا کہ دوزق کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے سو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ کر کے بہشت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو تم بہت اچھے رہے اب اس میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ وقالوا الحمد للہ الذي صدقنا وعدا وأورثنا الارض نتذوق من الجنة حیث نشاء فنحن أجر العاملين وترى التلائکہ هافین من حول العوش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وَقُضْيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقُضْيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ وَقُضْيَ بَيْنَهُمْ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا ہم بحشت میں جہاں چاہیں رہیں تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرہ باندے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف وہ تذبیح کر رہے ہیں اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے